این وی این کے دوستوں نمشکار سلام کمال کی بات میں آپ کو خوش آمدید ویلکم سواگت دوستوں انیس اگسٹ کو یعنی ہم جب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اسے دو دن پہلے دلی میں ایک بڑی گھٹنا گھٹی ہے کانگریس کی میسیس سونیا گاندھی کی دعوت پر ان کے نیمانتران پر ان کے انیویٹیشن پر دیش کی تمام اہم اپوزیشن پارٹیاں جن کی تعداد انیس تھی انہوں نے ایک میٹنگ میں جوائنٹ میٹنگ میں شرکت کی صرف پانچ یا کہ لیجیے تو چھے ایسی پارٹیاں اہم جو اپوزیشن کے پارٹیاں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئی تھی ایک تو بی ایس پی ہے جسے انیویٹیشن دیا ہی نہیں گیا تھا دوسری اکیلیش یادوں کی سماجوادی پارٹی ہے ان کو بولایا گیا تھا وہ نہیں آئے لیکن میٹنگ کے بعد جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا اور سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکا تھا کیونکہ میں جن یاد طرح پہ تھا لیکن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے میں اس سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں میں اس سے سحمت ہوں جو اور پارٹیاں نہیں تھیں ان میں ایک تو جگن ریڈنگ کی وائیسار پارٹی دوسری تلنگانہ راشتری سمیتھی بیجو جنتا دل نوین پتنایک کا اور اکالی پارٹی اکالی پارٹی کو بھی انویٹیشن نہیں دیا گیا تھا ان تینوں پارٹیوں کو بھی انویٹیشن نہیں دیا گیا تھا اس لئے وہ نہیں آئیں کہا نہیں جا سکتا کہ اگر ان کو انویٹیشن دیا جاتا ہے تو وہ آتی یا نہیں آتی یہ ایک بہت بڑا واقعہ اس لئے بھی ہے کہ اس میں وہ تمام لیڈروں نے ایک ساتھ شرکت کی جو پہلے ایک ساتھ کبھی سونیا گاندھی کی انویٹیشن پر کبھی شریک نہیں ہوتے مثال کے طور پر سب سے بڑی بات تو ٹی ایم سی کی ممتا بیدر جی اس میں شامیل ہوئی وہ اب تک کئی ایسی میٹنگ سوئی جن میں اور شامیل ہوئے وہ نہیں شامیل ہوئی تھی پھر اس میں شرط پوار بھی شامیل ہوئے پھر اس میں ادھو تھاکریں شامیل ہوئے یہ وہ لیڈر ہیں جن کے بارے میں پریس میں کہا جاتا تھا سوشل میڈیا پر کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو بی جے پی کے خلاف جو ایلائنس بنے اس کی کمان کسی اور کے ہاتھ میں ہو اس کروکا لیڈر کچھ کوئی اور ہو لیکن اس میٹنگ کے بعد ممتا بنرجی نے بہت کھل کر کہ دیا کہ لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی یہ ہمارا ابھی ایشوی ہی نہیں ہے نہ ہم اس پر کوئی بات کر رہے ہیں نہ کرنا چاہے بہوزن ساماش پارٹی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا کیا بھی جاتا تو وہ نہیں آتی کیونکہ آج نہیں تو کل انہیں بہرحال بی جے پی کے ساتھ جانا ہے ان کے سامنے اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے ان کے جو سلاحکار ہیں ستیش مشرا جی وہ ان کو بی جے پی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جانے بھی نہیں دیں گے تو اس لئے ان کی بات ہی کرنا بیکار جو باقی تین اہم پارٹیاں ہیں بی جو جنتاندل آندھرا کی وائی ایس آر کانگریس اور تلنگانہ کی تلنگانہ راشتری سمیتی تو دوستو مجھے یہ لگتا ہے کہ آخر میں کچھ دنوں کے بعد جا کر یہ تینوں پارٹیاں بھی اس گڑ بندھن میں شامل ہوں گی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دوستو نریند مودی جی نے اپنی کیبینٹ میں جو ایکسپینشن کیا جو وستار کیا ہے ابھی چند دنوں پہلے اس وستار کرنے سے پہلے بڑی خبر گرم تھی کی وائی ایس آر کانگریس بی جے پی میں باتچیت ہو رہی ہے اور برکل آخری منزل پہ پہنچ گئی ہے اور یہ تقریباً تیہ ہے کہ وائی ایس آر کانگریس انڈیا میں شامل ہو جائے گی اور سینٹرل گورنمنٹ میں بھی شامل ہو جائے گی لیکن اچانک یہ معلوم ہوا وائی ایس آر نے جگن ریڈی نے انڈیا میں جانے سے انکار کر دیا وجہ یہ بتائی گئی کہ جگن ریڈی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کو وائی ایس آر کانگریس کو کیبینٹ میں دو منسٹریز دی جائیں اور بی جے پی یہ کہہ رہی تھے کہ نہیں ہم صرف ایک منتری بنا سکتے ہیں تو یہ بات بنی نہیں اور آخر میں وائی ایس آر نے نو کہہ دیا جگن ریڈی نے انکار کر دیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی وجہ ہو سکتی دیکھیں جہاں تک دو منسٹری اور ایک منسٹر کا ماملہ ہے تو آپ کو یاد ہوگا نتیش کمار بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دو منسٹری ملنا چاہیے جی ڈی یو کو دو منسٹری ملنا چاہیے سنٹرل کیبینٹ پر بی جے پی راضی نہیں ہوتی وہ ایک ہی منسٹری دینے پر راضی تھی اور پھر اس نے ایک ہی منسٹری دی لیکن نتیش کمار تو نہیں نکلے نتیش کمار نے تو انڈیا کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ تو اب بھی اس میں شامل ہیں تو یہ کہنا کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک منسٹر نہیں دے رہے تھے وہاں یہ سارا الگ ہو گئے یہ بات درست نہیں رکھتی حقیقت یہ ہے کہ بات چیت کے چلتے چلتے ایسی باتیں ہونے لگیں تھی جس سے یہ پتا چلا تھا کہ بی جے پی اور نرین موڈی کی طاقت گھٹ رہی پھر ابھی تو بعد میں ایک سروے بھی آیا انڈیا ٹوڈے کا وہ بھی گودی میڈیا والا انڈیا ٹوڈے کا جس نے یہ بتایا کہ نرین موڈی کی پاپلیٹی میں پچھلے ایک سال میں 42% گرابت آئی تو جگن ریڈی کو اور وائی ایس آر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ اب اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس لئے انہیں چپکے سے کنارہ کر لیا رہی تلنگانہ راشتری سمیتھی تو اس کے لیڈر کشنا سوامی بھی بہت انڈیا سے پہنگے بڑھا رہے تھے آتے تھے جاتے تھے پہ یہ ہوا تک کہ وہ شاید انڈیا میں سامیل بھی ہو جائیں لیکن رفتہ 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 انہیں بھی یہ لگنے لگا ہے کہ بی جے پی جو چلھائی پہ چلھ رہی تھی ایک دم سے ڈھلان پہ آ گئی ہے اور نیچے اترنا شروع ہو گئی تیسری پارٹی بی جو جنتہ دل بی جو جنتہ دل نہ یو پی اے میں ہیں نہ انڈیا میں ہیں شروع سے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے کسی میں نہیں رہے گے لیکن اب کیا ہو رہا ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایک تو بی جے پی کا اب وہ زور نہیں ہے دوسرے یہ کہ اوڑیسا میں کل تک کانگریس دوسری پارٹی تھی بی جے ڈی کے باد اب کانگریس نہیں ہے بی جے پی ہے اور نوین پٹنایٹ بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کا یہ چیلنج ان کو کل بہت بھاری پڑھنے والا ہے وہ دیکھ چکے ہیں مہاراش میں چا ہوا مہاراش میں شیف سینہ اور اڈھو ٹھا کریں کل تک تو ان کے ساتھی تھے سہیوگی تھے بی جے پی کے آج صرف اس لیے کہ بی جے پی نے شیف سینہ کو بھی دھگا دی آج کو انگ ہو چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا ویسے ویسے ان تینوں پارٹیوں کو بھی یہ حساس ہوگا کہ اب انڈیا میں رینے سے کوئی فادہ ہیں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ شروع ہوا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ اس میں کچھ باتیں تو پہلے سے جانی ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیگسس مہنگائی اور کسان آندولن کے ایشو پر ہم تمام پارٹیوں کا ایک ہی پالیسی ہے اور ہم ڈٹ کر بی جے پی اور نرین موڈی سرکار کا مقابلہ کریں گے اور ہم ان پالیسیز کو نہیں چلنے دیں گے ان تمام پارٹیوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ بیس ستمبر سے لے کر تیس ستمبر تک اگلے مہینے دس دن وہ آل انڈیا لیویل پر پورے دیش کے لیویل پر بی جے پی کی خلاف سوڑکوں پر اُتریں گے اور بی جے پی کے خلاف ایجیٹیشن لانچ کریں گے بی جی پی کے خلاف پردرشن کریں گے تو اس طرح ستمبر کا مہینہ بی جے پی کے لیے بہت ستمگر بھی ثابت ہو سکتا ہے ساری بات ہی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس کا جو چناؤ ہونے والا ہے وہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن دوستوں ایک بات میں آپ سے بتاؤں ہم دو ہزار اکیس کے میڈ میں ہیں بیچ میں ہیں بلکل اب یہ دھائی سال باقی ہیں اور یہ جو حالات ہیں دیش کے جو مہنگائی اور جو ایڈیٹیشن اور پیگاسوس کا معاملہ یہ سب دھائی سال تک نہیں چل سکتے کیا یہ اب ہندوستان جس حالت میں اسی حالت میں دھائی سال اور رہے گا مجھے تو یقین نہیں آتا کیونکہ مجھے رہ رہ کے ڈاکٹر رامنہ اللہیہ کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ زندہ قومیں پانچ سال انتظار نہیں کرتے ہیں پانچ سال انتظار نہیں کرتے ہیں تو دوستو آج بات یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لئے حسن کمال آزم شہاب داکٹر سلیم اور فیصل سید کو ادازت دیجئے ہماری طرف سے جائے ہند خدا حافظ